بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز ابھی چپٹر فائیو ہے ہیرنگ لاس اس کے بارے میں بس ہم موٹی موٹی باتیں ڈسکس کریں گے باقی اب خود پڑھ لینا تو بہت زیادہ کن ہیرنگ لاس جو ہے دو طرح کی ہوتی ایک مر پاس کہتا ہے آرگینک ایک مر پاس ہوتا ہے نون آرگینک یا ان آرگینک کہہ لیں جسے بھی آرگینک میں کنڈکٹیو اور سنسوری نیورل ہو گیا اب سنسوری نیورل میں سنسری ہوتا ہے جس کے اندر کوکلیر ہوتا ہے اور نیورل میں ہمارے پاس ہوتا ہے پیریفرل اور سنٹرل نیورل ہو گیا پیریفرل میں ہمارے پاس ہے ایڈ سنر جس کے ہم ویسٹیو بلو کوکلیر نیورل کر دیں جبکہ سنٹرل میں سنٹرل اور ڈیوٹری پاتھوئے جو بھی تھا وہ ہو گیا سیمپل وارڈ ہے آرگینک ان آرگینک آرگینک میں آپ نے پھر فردہ دو سی ایس میں کنورٹ کر دیں کنڈکٹیو اور سنسوری نیورل اس کو پھر دو میڈیوائٹ کر دیں سنسور میں سنسوری کر دیں جس کے اندر کوکلیر اور نیورل میں آپ نے پھر پیریفرل نرگ کر دیں ایڈ اور ہمارے پاس جو سنٹرل ہے وہ سنٹرل پاتھو میں اب کنڈکٹیو ہیرنگ لاؤس جو ہے اور اس کی منیجمنٹ کیا ہے اس کے اندر کو کھیا رہا ہے کہ کوئی بھی ڈیزیز پروسیز ہے جو انٹرفیر کرتا ہے کیا رہا ہے کہ کنڈکٹیو کیا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کنڈکٹیو کیا ہے سارے کا سارا اب اس کے اندر کو کنڈکٹیو کیا ہے کہ نیگٹیو رینیز ٹیسٹ ہوگا مطلب ہمارے پاس بون والا تھا بون کنڈکٹیو وہ گریٹر ہوگی ایر کنڈکٹیو سے پورا ایر نارملائز اپسلیوٹ بون کنڈکٹیو لوہ فریکوینسی افیکٹیو مور ہو گیا اور اڈوٹرومیٹری شوز بون کنڈکٹیو بیٹر دین ایر کنڈکٹیو بون گیا ہے با گریٹر دین ایر بون گیا اور اس کے لئے باستر لاسز نہ مور دین سیسٹی ڈیسیبل اور سپیچ جسکرمینیشن بیٹر باس یہ بات ہیں اب ایٹیالوجی کے اوپر تھوڑی منیجمنٹ کے بارے میں ہم نے اس کے دیکھنی ہیں چیزیں امسی کیوں بارے میں وہ تھوڑا سا دیکھ لے کہ کون سی ایوریج ہیرنگ ہے سین ایڈی ٹیفرنٹ کنڈکٹنگ اپریٹس اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ آبسٹرکشن آف ایئر کے نالوں کا تھرٹی دیسیبل ٹھیک ہے ایوریج ہیرنگ لاز جب پرفوریشن آف تیمپینی میرے میں آپ کا کان کا بڑتہ پھٹ گیا تو دس سے چالیس اور اورسیکلور انٹرپشن بھی انٹریکٹر ڈرم کے لئے 54 دیسیبل یہ ایمسی کیوز آپ نے نہیں بھولنا یہ ایمپورنٹ ہے پھر اورسیکلور انٹرپشن پھر پرفوریشن دیکھ رہے ہیں لیکن کلوئیر آف دی اوول ونڈو یا ملیولر فکسیشن داس سے پچیس اور کلوئیر آف دی اوول ونڈو سیسٹی زیادی پر ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے ایمسی گوز اب نہیں پتا ایکزیمینر کا کیا دل کرے پھر ہمارے پاس ہے منیجمنٹ منیجمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے مطلب کوئی بھی ویکس ہے فورن باڈی ہے یا کوئی بھی چیز جو اس کو ابسٹرکٹ کر رہی ہے ریموولہ فلیوٹ ہو گیا مرنجکٹمی جو ہوتا ہے ویڈ آر ویڈ آؤٹ گورنمنٹ انسرشن آپ نے کرنا ہی ہوتی ہے مرنگ گوٹ می ہے مرنگ گوٹ می ہے مرنگ گوٹ می اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سرجیکلی انسیجن دیتے ہیں ائر ڈرام کو ائر ڈرام کو انسیجن دیں گے ریلیو پریشر اور ڈرین کوئی بھی ڈرین کرنا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک دکھا دوں گا یہ دیکھو یہاں سے انسیجن دیا جا رہا ہے ائر ڈرام کو اگر اندر بھی کوئی بھی میڈل ائر کے اندر انفیکشن ہے وہ سارے کا سرہ ڈرین کر لیا جائے گا ٹھیک ہے مقصد ہم نے اس کا پریشر ریڈیوز کرنا ہوتا ہے ریموولہ دی مارس پرام دی میڈل ائر اچھا ٹیمپینو نوٹمی جو ہوتا ہے ریموولہ دی اسمال میڈل ائر سے کر نکالنا ہے ٹیمپینو پلاسٹی ٹیمپینو پلاسٹی پھر ہمارے پاس ہے سٹیپیڈو میکنمی مطلب سٹیپیز بون کے ساتھ کچھ نہ ہوتا ہے سٹیپیز پوٹ پلیٹ ٹیمپینو پلاسٹی میں کیا ریپیر پرکوریشن اورسکولر چین ہیرنگیڈ میں کیا ہوتا ہے سرجری is not possible جہاں پہ اب ہمارے پاس ہے ٹیمپینو پلاسٹی ٹیمپینو پلاسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ارادی کیئیٹ ڈیزیز ان دی میڈل ائر میں میڈل ائر کی جتنی بھی ڈیزیز ہیں اس کو ارادیگیشن کرنے کے لئے ٹیمپینو پلاسٹی کی 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 میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ کئی پہ اس نے لکھا بھی دھوا تھا یہ ہے اس کی ٹائپ سارے کے سارے پہلے دے لو ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹری فور اور فائی جو امپورنٹ بات ہیں وہ میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے ڈیفیکٹ جو نا وہ گرافٹ میں ہم نا پہلے ہم تمہاری برین اس کو پرفوریشن کرتے ہیں پھر اس کو ریپیر کر دیں گرافٹ کے ذریعے کی اس پرپیر سکتے ہیں آپ سے اپنے پوچھتے ہیں مرینگیو پلاسٹی پلاسٹی کا مطلب جانسی کا پہلے گئے تو یاد کر لو پھر آپ کے اپنے آج سے ایک لفظ آیا مرنگ گوٹ می تھا مرنگ گوٹ می ان دونوں کے اندر جہنا وہ آپ کو ڈیفرنس پتا ہونے چاہیے پھر آپ کے پاس لفظ آیا ٹیمپینو پلاسٹی ٹیمپینو پلاسٹی ٹھیک ہے یہ تین لفظ جہنا ان کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا ٹائپ ٹو کے اندر کیا ہوتا ہے جو ٹیمپینک میبرین اروین آف دی ملیولس دیفیکٹیز پرپوریشن آف دی اروین آف دی ملیولس 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 ملی اگر اس کو کوشش کریں کہ چارٹ کی فارم میں اس کو کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ بڑا ہی ایزی ہو جائے گا اس نے کہا ٹائپ ون ٹو ٹری فور اور فائیو ٹائپ ون میں کیا تھا میرینجیو پلاسٹی ٹھیک ہے مطلب یہ ٹیمپینک میرین کے اندر ساری پرفوریشن کی جاتے ہیں جس کے ہمیں گرافٹ کرتے ہیں جس کے ہم کہتے ہیں میرینجیو پلاسٹی یہ ٹائپ ون کے اندر ہم نے پڑا ٹائپ ٹو کے اندر وہ کہتا ہے کہ گرافٹ اس پلیسڈ ہون انکس آر ریمنٹس آر میلس ٹھیک ہے میلس انکر سٹیپیز ہوتی ہے تو انکس یا ریمنٹس آر میلیولس ٹھیک ہے میلیولس ٹائپ ٹھری میں میلیولس اور انکس یہ ایپسنٹ ہوتے ہیں یہ والی بات اس نے کی ہے تو گرافٹ ہم کہاں لگیں گے گرافٹ ہم نے لگانا ہے سٹیپیز کے ہیڈ کے اوپر صحیح ہے ٹائپ ٹھو کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے صرف پاؤں ہوتے ہیں چار پاؤں والا جانور فوٹ پلیٹ سٹیپیز کی صرف اور صرف پریزنٹ ہوں گی اور گرافٹ اس پلیٹ بٹوین دی اوول اینڈ راؤنڈ وینڈو جو اوپر والی تھی نا اوول نیچے والی راؤنڈ ان کے درمیان میں ہم نے اوول اینڈ راؤنڈ وینڈو کے درمیان میں گرافٹ ڈالنا ہے ٹائپ فائی میں سٹیپیز پلیٹ اس پلیٹ اس کے اندر سٹیپیز پلیٹ جو ہوتا ہے کیا ہوگی فیکسٹ ہوگی جبکہ راؤنڈ وینڈو جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فنکشننگ ہوگی تو اتنی سی بات اس نے کی ہے ان چار او پانچ او ٹائم میں اتنا بڑا جو لکھنا ہے اس چارٹ کو یاد کر لو آپ کا سارا کبر ہو جائیں کچھ نہ کچھ آپ لکھنے کے لئے کابل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ میرنجیو پلاسٹی کے بارے میں ایک اس نے بات کی ہوئی ہے It is the repair of the timpanic memory کدر گیا میرا ڈسٹر کدر گیا اچھا جی اس لئے کیا ہے کہ میرنجیو پلاسٹی تو جو آپ کی timpanic membrane ہے اس کی جو بھی repair آپ نے کرنا ہے اسے ہم کہتے ہیں میرنجیو پلاسٹی اب اس کے اندر گرافٹ میٹیئیل ایک چوائز ہے تیمپوریلس فیشیا تیمپوریلس فیشیا ہوتا ہے وہاں سے ہم گرافٹ لیتے ہیں یا پھر جو آپ کی پیری کونڈریم ہوتی ہے نا کاٹی لیے ٹھیک ہے وہاں سے لے کہ پیشنٹ کی تو آپ کر لیں یہاں پر دو ٹائپس ہوتی ہیں کس کس طرح آپ نے کرنا ہے مرنجیو پلاسٹی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے میڈیل پرفوریشن جبکہ ہمارے پاس جو اور لے ہوتی ہے اور لے ٹیکنیک اس کے لئے گراف اس پلیز لیٹرل ٹو دی گراف اس پلیز لیٹرل ٹو فائبرس لیئر اپ ٹیمپینک میبرین فائبرس لیئر اپ ٹیمپینک میبرین یہ دو جو ہے آپ کو یہ میڈیل پرفوریشن ہوتی ہے یہاں پہ لیٹرل ٹو دی فائبرس لیئر جو آپ کو اور لیٹیر دیکھیں گے پھر لکھا ہوا ہے آسیکلر ریکنسٹرکشن کے بارے میں ایک کنسٹرٹ لکھا ہوا ہے یہ بھی ہم لگے ہاتھکار ہی لیتے ہیں وٹ یز آسیکلر ریکنسٹرکشن یہ کیا ہوتا ہے آسیکلز بیسیکلی کیا ہوتا ہے اسینشل ہوتی ہیں ٹرانس میشن آفدی ساونڈ کو ٹھیک ہے یہ دو ہمیں بچے بچے کو پتہ ہے نا فرام ٹیمپینک میبرین ٹھیک ہے ٹیمپینک میبرین سے لیبرینیت تک جو ہوتا ہے نا وہ آسیکلز پہنچاتی ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس آپ پروسٹیسز یوں دیتے ہیں اس کے نیرے میڈل ایئر جو نا وہ ہیلڈی ہے اب ٹائپ آف وہ کہہ رہا ہے کہ پروسٹیسز مطلب ہم نے کنسٹرکٹ ہی کرنا ہے نا تو وہ کوئی بھی چیز جو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں آرٹیفیشل باڈی پارٹ جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں پروسٹیسز ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہم جو آرٹیفیشلی جو ہے نا وہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ ٹائپس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پروسٹیسز کی ٹائپس کون کون سی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بلکہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹائپس آف پروسٹیسز اس کی ٹائپس کے نیرے کون کون سی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انکس ٹائپس ٹائپس جو ہے نا وہ پروسٹیسز ہوتی ہے پھر ہمارے پاس ہوتی ہے پارشل اورسیکیولر ریپلیسمنٹ پروسٹیسز ریپلیسمنٹ پروسٹیسز ٹھیک ہے جس کو ہم نے پی آر او ایف ٹھیک ہے پارشل پی آر او پارشل پی آر پی ٹھیک ہے پھر ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ٹوٹل آسیکیولر ریپلیسمنٹ پروسٹیسز ہو گیا ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہے یہ پارشل ہے یہ انکس سٹیپس اور یہ سیمپل انکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب جو سینسونی نیورل ہے نا اور اس کی ہیرنگ اور اس کی مینجمنٹ کیا کیا ہوتی ہیں دیکھو ہم نے کہا سینسوری نیورل سینسوری نیورل جو ہوتی ہے نا ہیرنگ اس کے نیرے لیت ہوتی ہے کوکلیا کی کوکلیا میں ہمارے پاس کی آتا ہے جو ایٹھ نرو ہے نا ٹھیک ہے یا پھر آپ کا جو ڈیٹری پاتھوئی ہے نا وہ ڈسٹرب سارے کا سارا ہوتا ہے پیٹ میں پریزنٹ کونجینیٹل یا پھر کوئی نا اکوائیٹ ہوتا ہے مدلل لیٹر ان لائیٹ کے اندر آپ کو اکوائیٹ یہ کونجینیٹل بھی ہو سکتا ہے اکوائیٹ بھی ہو سکتا ہے کریکٹرسٹک کیا ہے اس کے اندر جو نا وہ پازیٹیو وہ کہہ رہا ہے کہ رینیس ٹیسٹ ہوگا جس کے اندر ایئر کنڈکشن گریٹر دن ہوگا اگر نیگٹیو ہوتا ہے تو بان کنڈکشن بڑھا ہوتا ہے اگر پازیٹیو ہوتا ہے تو ایئر کنڈکشن بڑھا ہوتا ہے ویبر جو ہوتا ہے وہ لیٹرلائز ٹو بیٹر ایر بان کنڈکشن بان کنڈکشن ریدیوز سیچوچ اپسلیوڈ بان کنڈکشن تیسٹ مور اوپن ایوالوگ ہائی فرکینسی نو گیپ بان کنڈکشن لاؤس میں ایکسیڈ سکسی ڈیسیبل سے ایکسیڈ کا سکچہ سپیچ ڈسکریمنیشن پور ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیفیکلٹی انہیرنگ ہوتی ہے اب ڈائیگنوسیز کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس کے لئے بندے کی ہسٹری لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیویریٹی ڈیفنیس بائی ایوڈو میٹر کے ذریعے آپ نے اس کی ساری کی ساری دیکھنی ہے کسی سیویریٹی ہے ٹائپس آف ایوڈوگرام ٹائپس آف ایوڈوگرام میں آپ نے فلیٹ ٹائپس دیکھنی ہے سائٹ آف لین کوکلیر ریٹرو کوکلیر اور سینٹرل لیب ٹیسٹ کے اندر آپ نے ایکس رے دیکھنا ہے اور سیٹی سکین آف تیمپورل بون اس سے آپ کو بڑا جو نا وہ پتہ چاہ دے گا ٹیمپورل بون میں سارا دکھا تو بک کے اندر لکھا ہوگا ہے اگر تو اس کو نہ ہوتا ہے عموماً جانا وہ کوئی نہ کوئی ڈیز ہوتی ہے تو اگر تو وہ سیفلس کا پیشنٹ ہے تو اس کو پینسلین پلاسٹی رائٹ آپ نے دے جانی ہے اگر سیفلس کا پیشنٹ ہے اگر ہائپو تھائرائیڈیزم کیا ہے تو ریپلیسمنٹ تھرپی آپ نے کر دینا ہے اگر سیرس لیبرین ایتھائٹس ہے تو میڈل ایر انفیکشن کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے پھر اگر مینیرز ڈیزیز ہے تو ارلی مینیجمنٹ کرنی ہے پھر اوٹو ٹاکسک ڈرگ شوڈ بی ڈس کنٹینیوز جو ہیرنگ لاس کرتی کچھ ایسی ڈرگ ہوتی ہیں جو ہیرنگ لاس کروا جاتی وہ ہم نے قوانی ہوتی ہے ریمووو دی پرسن فرام دی نوائسی انوائرمنٹ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ نوائسی انوائرمنٹ ہوتا ہے پھر ہمارے بس سپیسیفک فارم آف ہیرنگ کے بارے میں اس نے بات کی ہوئی ہے جب وہ جلدی سے دیکھ لیتی ہیں تو کون کون سی سپیسیفک فارم آف ہیرنگ ہے سپیسیفک فارم آف ہیرنگ اس کے اندر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوئی دو نہیں بلکہ تین جو رہ گئے ایک وائرل لیب 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 نائتھائٹس پھر ہمارے پاس ہوتا ہے بیکٹیریل اور پھر ہمارے پاس ہوتا ہے سیفالیٹک ہو گیا جو وائرل ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے وائرسز انٹر کرتے ہیں انر ایئر کے اندر بلڈ سٹریم اور انڈولیمف کے اندر جا کے انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آرگون آپ کا ٹائی پہ افیکٹ ہونا ہے جس طرح آپ کو میزرز کے اندر دیکھتا ہے ممپس کے اندر دیکھتا ہے یا سائٹو میگیلو وائرس جو ہوتا ہے میں جلدی میں لکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ بک کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے بس کو دیکھ رہا ہے بیکٹیریل کے اندر کوئی بیکٹیریل انفیکشن جو میڈے لیئر کا ہونا اور وہ ساتھ میں آپ کا سیریبرو سپائنل فلوڈ کے دینے میننجیو جینک ہو سکتا ہے یا ٹیمپینو جینک ہو سکتا ہے ٹیمپینک میں میننگیز کرے گا میننجیز کو افیکٹ کرے گا سیفالیٹک میں کیا ہوتا ہے سنسوری نیورونل نیورل جو ہیرنگ لاس جو ہیرنگ لاس یہ بھی سپائنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اب کونجینیٹل سپائنس اس کے اندر دو ٹائپس کی کہہ رہے ہوتی ہیں ارلی فارم دو سال کی عمر کے اندر مینیفیسٹ کرتی ہے اور جو لیٹ فارم آپ کی آٹھ سے بیس سال کی ایج کی بچوں میں جو پریزنٹ کرتی ہے صحیح ہے اس کے علاوہ وہ سیفالیٹس بڑا گندہ ہی یہ سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہے ٹھیک ہے سیفالیٹس تو یہ سیفالیٹس کرتا کیا کیا ہے بیسلیقلی ایک تو اس نے سڈن جو نیورونل نیورل ہیرنگ لاس یہ کروا دینا ہے نمبر سیکنڈ پہ مینریز سینڈروم یہ کروا دیتا ہے پھر ہمارے پاس یہ ہن برڈس سائن اس نے لکھا ہوا میں سارے بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے نمبر چار پہ پیولو فینومینا بڑے عجیب عجیب سے نام ہے پاس اس کو ایک دفعہ دیکھ دینا یہ بیسل کیا ہوتا ہے پھر ری اکری کیپ اپس اوڑ دا ورٹی کو مطلب سپیننگ سینسیشن جو نا وہ گھومتا گھومتے والی ہوتی ہے نا وہ سینسیشن گھومنے والی وہ مینریز سائنس کے اندر وہ سارے کی ساری آ جائے گی پھر میں نے بات کی ہینڈ برڈ سائن کی اس کے درپسی کے لینا پریشر چینجز ہوتی ہیں ایکسٹرنل اڈیٹری کے نال کے اوپر ٹھیک ہے بیٹ آف ہوریزنٹل سٹیگمز جو ہوتا ہے اس کو فیل ہوتی ہیں اس طرح کی مطلب پریشر چینجز سے ریلیٹر ہے پھر ہے ٹیولوس فینومینا یہ ہوتا ہے آئی مومنٹ بائی ساؤنڈ آنکھوں کی مومنٹ ساؤنڈ کے ساتھ جانا وہ ہوتی ہے اس کے اندر ان یویل اگزائمینیشن فائنڈنگ جانا وہ سپیرر سیمی سرکلر کے نال کی جو ڈی ہے سے دیکھی گئی ہیں ساری سے پھر ہمارے پاس اس نے ایک لفظ جکھا ہوا ہے آٹو ٹاکسیسٹی کے بارے میں وہ دیکھتے ہیں اور باس انشاءاللہ ہم گتم کر رہے ہیں اچھا آٹو ٹاکسیسٹی مطلب ایئر کے کچھ ایسی ڈرکز ہوتی ہیں جو کانوں کو اڑا کے پر مارتی ہیں اس کے اندر آپ کے پاس مشہوری زمانہ امائنو گلائکو سائیڈ کے ساتھ کبھی بھی آپ نے ڈائیوریٹکس نہیں دینا ہے جب بھی امائنو گلائکو سائیڈ کے ساتھ آپ نے فارما کاولوجی میں پڑھا تھا ڈائیوریٹکس دیں گے نا تو کان یوں اڑیں گے یوں یوں انیلجیزک ساتھ ڈائیوریٹکس وہ کیا کرتے ہیں انڈو سیلی سائیکلیٹ، انڈرمیتھرسین ہو گیا ایبرو فینز ہو گیا کیمیکلز کے اندر الکوہل انٹی منریریل کوینین ہو گیا کلوروکیونین، ہائٹروکسی کلوروکیونین پھر نائٹروجن، مسترڈ، جو نا ہے سائیٹو جنین یا میسلینیز یہ سارے کی ساری ٹرگنا آٹو ٹاکسیٹی کرواتی ہیں پھر آپ کے پاس سڈن ہیرنگ لاس میں کیا ہوتا ہے جسے ہم گوکی لکھا ہوا ہے ایس ایچ ایل، سڈن ہیرنگ لاس میں کہتا ہے کہ ڈیفائن ڈیس ٹھرٹی ڈیسیبل یا مور سڈن ہیرنگ لاس اوور اٹ لیسٹ ستری کانٹینیوز فریکوینسیز تین مرتبات میں اکرنگ ویدین پیریڈ اف 3 ڈیس یا لیس تین تین اور یہ تیس دیسیبل بس یہ چیزیں یا لکھنا باقی بک کی ڈیفینیشن سیم ہوئی ہے یہ سڈن ہیرنگ لاس میں اب اس کے اندر جانا ہے ایٹیالوجی کیا ہے میننجائٹس ہو سکتا ہے میننریز ڈیزیز اکیوسٹک نیوروما ہو سکتا ہے سکار ڈیوسیز کی پیشنٹ مینجمنٹ کیا ہے اس کی پیشنٹ کو بیڈ ریسٹ کروانا ہے آپ نے سٹیروائیڈ تھراپی دینی ہے انہیلیشن آب دی کاربو جینز دینے ہیں ویزو ڈائیلیٹرز ڈرکز آپ نے دینی ہے پھر آپ نے لو مالیکلر ویٹ دینی ہے ڈیسٹران دینی ہے اور اکسیجن تھراپی دینی ہے ہائیپر بیرک اکسیجن تھراپی دینی ہے پھر وہ کہتا ہے پریس بسکس یہی یہ لفظ ہوتا ہے پی آر ای ای ایس پریس بائے کیوہسسس یہ جو بھی لفظ ہے سنسوری نیورونل ہیرنگ لاس آسوسییٹرز ویڈ فیزیکل ایجن پر آسیج عمر کے ساتھ ساتھ جو ہیرنگ لاس ہوتا ہے جو کہ ائر کی ویڈر ہوتا ہے جو، اے ایر کے اوپر ہوتا ہے یہ بسکلی سکسٹی پائیوہر کے پیشنٹز کے اندر پریس بسکس اس کے اندر سے سینسوری بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے نیورون بھی ہو سکتا ہے سپائرل یا میٹابولک وجہ بھی ہو سکتی ہے یا کوکلیر کنڈکٹیوٹی بھی مسئلہ ہوتا ہے پیشنٹ جو تھے نا وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں بڑے لوگوں تھے ہاں منہوں سمجھ نہیں ہے ادبارہ دسی اچھی بول تھوڑا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ ہمر کے ساتھ ہے سینسری نورل یا میٹابولک جو اینا چینجز ایسی آتی ہیں اب اس کے اندرنا وہ کہہ رہا ہے کہ دیفنیشن آف دی دیف دیف کو ہوتا ہے سینس آف ہیرنگ نان پونکشنل ہو جائے اس کے اندر وہ مائلڈ ایمپیرمنٹ ہوتی ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ 30 to 45 ڈیسیبل تک چلا جائے سویر ایمپیرمنٹ پہ 40 to 60 ڈیسیبل اور سویر یہ سیریس یہ مائلڈ ہے یہ سیریس اور پھر سویر کے اندر سکسٹی وان سے نائنٹی ڈیسیبل تک اگر اس کی ویلیو آج ہے تو وہ سویر ہوتی ہے یہ ٹیبل میں لکھا ہوا ہے ڈگری آف ہیرنگ لاس میں مائلڈ ہے موڈریٹ ہے موڈریٹ سویر ہے سویر ہے پروفاؤنڈ ہے اور پھر ٹوٹل ہیرنگ لاس ہے تو یہ اب میں آپ کو بکے اندر سارے جہاں یہ دکھا دیتا ہوئی ابھی تک ہم نے یہ چپٹر کبر کیا ہے آئی نو کہ تھوڑا سے لمبا ہو گیا لیکن یہ والا سارے ہم نے کبر کے ٹیمپینو پلاسٹی کبر کیا یہ ٹائپ سے ہم نے کھار نہیں تھی ہم نے جو پلاسٹی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ٹھیک ہے اور اس کے نظروں نا اوورلیٹ ٹکنیک سے ہم نے دیکھی تھی اور ایک اور بھی تھی یہاں پہ انڈرلیٹ ٹھیک ہے ٹکنیک یہ دو ٹکنیک سے آپ کو پتا ہونے چاہیے پھر ہم نے کہا اس کی پھر ہم نے وہ ٹائپ دیکھی تھی آٹوگراپ ہے ایلوگراپ ہے ہوموگراپ ہے آٹو میں کیا ہوتا ہے اینکس ہیڈر مطلب وہ ہی ہوتا ہے گموکوٹیکل جبکہ یہاں پہ ایلوگراپ میں پلاسٹی پور پولیتین کوئی بھی ڈال دیں گے یا انپلانٹ باہر سے کچھ لے لیں گے ہوموگراپ میں پریزرڈ آسیکل کسی کے اٹھا کے ہم نے ڈال دیں گے تو یہ تھی آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے یہ تو پتا ہی ہوں گی ایلوگی ہم نے پتا ہے پھر سنسون نیورونل لاز کے اندر ہم نے انکس پروسٹیٹک تھا انکس ٹیپیز تھا پارشل تھا جو ہم باہر سے اور ٹوٹل آسیکل و ریپلیسمنٹ آپ کو پتا ہے یہ سارے کے سارے ہم نے ڈسکس کر لے پھر سنسون نیورونل لاز کے اندر ہم نے سارا پڑا کونجینیٹل ہو سکتی ہے ایکوائرڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہیرنگ لاز جو بھی فیمیلر پروگریس لی بیٹائیگنوسیز میں ہسٹی لے نہیں ہے آپ نے مائلڈ موڈریٹ موڈریٹ ہوگا ٹائپ کیا ہے ٹھیک ہے سائٹ کیا ہے پھر مینیجمنٹ ہم نے کس طرح کرنا اگر سیفلس کا پیشنٹ ہے ہائپو تھائریڈیزن کا پیشنٹ ہے لیپلینیٹ کا ہے ٹھیک ہے پیریلیم فسٹیولا اور وہ سارے کے سارے نوائس انڈیوز ہیرنگ کے اندر سے پھر انفلامیشن کیا ہے وائرل ہے بکٹیریل ہے سیفلائٹک ہے سیفلائٹک کی پھر ہم نے دو تھی ایک لیٹ فارم تھی اور ایک ہمارے پاس ہی ارلی لیٹ والی آر سے بیس میں ارلی والی ہمارے پاس جو اینا وہ ایڈ دیئے جب ٹو یئرز ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس سیڈن سینسوری نیوری نراس ہوتا ہے مینر سنڈروم ہوتا ہے ہنڈیس سنڈروم اگر تیولیل فینومی نہ ہوگی پھر ہم نے آٹو ٹکسیٹی میں امائنو گلائکو سائیڈ انٹی بارٹکس جب بھی جائیں گے وہ اڑکان اڑ جائیں گے ٹائیوریٹکس انٹی ملیریل سائٹو جنگی سارے کے سارے نوائس ٹرومہ کے اندر رکیوسٹک ٹرومہ ہوتا ہے نوائس نیوری یہ کچھ نیوری ملینی پھر ہمارے پاس انڈسٹریل کمرشل یہ تھوڑا سا کبھی کبھار آ جاتا ہے یہ جلی کارٹن بول ایر پلاگ ایر ماپ ہو گیا اور دیکھ رہی جئے گا اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایج کے ساتھ یہ دو دار سولان کے اندر پسٹن آیا ہوا تھا ایج کے ساتھ سینسری ہوتا ہے نیورونل ہوتا ہے میٹابولیک ہوتا ہے سٹائیل یا کوکلیر کنڈکٹی بیٹی میں سٹیپنی گاو دی بیدر ملین باقی کوئی ایسا باقی یہ 0 to 25 مل موڈریٹ موڈریٹ سپیٹ اور پروفاؤنڈ یا ٹوٹل جو ہے وہ آپ دیکھ لی جائے گا یہ مطلب ہیرنگ لارس ڈیفیکلٹی ہیرنگ سپیچ 0 سے 25 جو ہے اگر ڈیسی بل ہرٹس کی پھر ٹھیک ہے یہ نان سگنیفکلٹی نان سگنیفکلٹی اگر کسی کی یہ ویلیو آرہی ہے 0 سے 25 تو اس کے کارن ٹھیک ہے مائل ہے 25 سے 40 41 موڈریٹ ہے پھر موڈریٹ سویر ہے پھر 71 سے 90 سویر ہے اور پھر 90 سے باقی سب سے درہو جائیں جائے جائے چیپٹر کوئی کچھ نہ کچھ آئیڈیا کچھ نہ کچھ آئیڈیا ابھی ہے اسیسمنٹ آف دی ویسٹی بیلر فنکشن چھوٹا سا ہے لیکن پھر دی ساڈرہ ویسٹی بیلر انشاءاللہ عزیز آف ایسٹن تین کیو اللہ حافظ